چندن پرگاؤں میں راجو نام کا ایک آلسی آدمی رہتا تھا راجو محنت بلکل بھی کرنا پسند نہیں کرتا تھا اس کے مند میں ہمیشہ یہ خیال آتا تھا کہ اسے سب کچھ بینہ محنت کے ہی مل جائے ایک دن راجو پہلتے ہوئے اپنے گاؤں سے دور نکل آیا اور جنگل میں جا پہنچا راجو نے جنگل میں کچھ ایسا دیکھا کہ راجو حیران ہو گیا اس نے دیکھا کہ ایک گھائل لومڑی جنگل میں بیٹھی ہوئی ہے اور ایک شیر اس کے پیچھے آ رہا ہے راجو کو لگا کہ یہ شیر اس لومڑی کو کھا جائے گا لیکن اس نے دیکھا کہ شیر نے ماس کا ٹکڑا لومڑی کو کھانے کے لیے دیا یہ سوچ کر راجو کے من میں خیال آیا کہ اوپر والے نے جب اس لومڑی کے لیے کھانے کی ویوستہ اس سیڑ سے کروا دی تو میرے لیے بھی اوپر والے نے جرور کچھ سوچا ہوگا تو مجھے محنت کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے اوپر والا مجھے خود بہ خود بھوجن لاغے دے گا یہ سوچ کر راجو اپنے گھر واپس آ گیا اور سو گیا اسی خیال میں دو دن بیدھ گئے دو دن تک راجو نے کچھ نہیں کھایا اور وہ کافی کمزور ہو گیا دو دن کے بعد راجو کے گھر کے باہر ایک بابا جی آکے بیٹھے راجو نے ان بابا جی کو جنگل کی ساری گھٹنا بتائی اور بولا بابا جی جب بھگوان نے اس لومڑی کے لیے ساری ویوستہ کر دی تو پھر بھگوان نے میرے لیے ویوستہ کیوں نہیں کی اس پر بابا جی بولے راجو اوپر والے نے سب کے لیے کچھ نہ کچھ سوچا ہوا ہے اور سب کے لیے ہی ویوستہ کی ہوئی ہے لیکن یہاں پر اوپر والا تمہیں لومڑی نہیں شیر بنانا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کے ٹکڑوں پہ نہ پلو بلکہ تمہاری سہیتہ کی وجہ سے لوگوں کا جیون آسان ہو تم اتنے کابل بنو کہ تم باقی لوگوں کی سہیتہ کر سکو دوستو اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ایسی اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں